محروف شائر افتخار عارف اور امجد اسلام امجد نے کراچی لٹریچر فیسیبل کا ملہ لٹ لیا کراچی سے نمائندہ نیوز من احسان کوہاتی کی ریپورٹ سب دنگار کے رابن ہے مانی کے نہیں تیری خاموشی میری شولہ قیانی کی قسم آکسپورٹ یونیورسٹی پریس اور برٹیش کونسل کے تعاون سے ہونے والے کراچی لٹریچر فیسیبل کو چار چاند لگانے کے لیے محروف رومانوی شائر امجد اسلام امجد اور غم روران کو اپنی غزلوں میں سمینے والے افتخار عارف کا نام ہی کافی تھا پھر اہلے دو کیوں نہ کھٹے چلے آتے امجد اسلام امجد کی رومانوی شائرین نے سما باندھا تو افتخار عارف کی غزلوں نے حاضرین و خامعین کو دساختہ دار دینے پر مجبور کر دیا جیسا ہوں ویسا کیوں ہوں سمجھا سکتا تھا میں تم نے پوچھا تو ہوتا شور کا حمات انگوش ہو کر اپنی پسندیدہ شورہ کا کلام سنتے رہے محضوظ ہوتے رہے اور خوب جی کھول کر دات دیتے رہے امجد اسلام امجد اور افتخار عارفی اہلیانی کراجی سے ملنے والی توجہ اور محبت سے خاصے مصرور اور ممو دکھائی گئے کراچی میرا شہر ہے اور اپنے شہر میں اپنے دوستوں کے رمیان شہر سنا کے بہت اچھا لگتا ہے ایڈکیشن کا لیول جو ہے وہ میرا خواہ میں پاکستان میں جو سب سے زیادہ بلند کہنا چاہیے وہ ہے تو اس اعتبار سے جو اس کا ایک رد عمل کہہ لیگی ریاکشن تو وہ زیادہ ملتا ہے اور زیادہ خوش زوق جو ہیں وہ کاری اور اپنے سامین وہ ملتے ہیں امرو مان کی بتر صورتحال اور ٹارگٹ کلنگ کے بائنس خوف اور گھٹن زیادہ شہر میں لیالیانی کراچی نے کراچی لٹریچر فیسٹیویل کو خوشگوار تبیلی کے طور پر محسوس کیا کمرویل شاکر کے ساتھ احسان پہاٹی نیوزون کراچی پاکسپورڈ یونیورسٹی پریس کی مینجنگ ڈریکٹر امینہ سید نے کہا ہے کہ کراچی لٹریچر فیسٹیویل میں ہزاروں افراد کی شرکت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نوجوانوں میں کتب بینی کا شوق ابھی بھی موجود ہے کراچی میں دو روز تک جاری رہنے والے کراچی لٹریچر فیسٹیویل کی اختتامی تقریب سے خطاب میں امینہ سید نے کہا کہ تیسر لٹریچر فیسٹیویل دو ہزار بارہ میں ہوگا انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس فیسٹیویل میں بنگلہ دیش، نیپال، سریلنگا کے مصنفین کے علاوہ دوسرے ممالک کے مصنفین بھی شرکت کریں گے کراچی لٹریچر فیسٹیویل کے بانی رکن ڈاکٹر آسف فررقی کا کہنا تھا کہ کراچی لٹریچر فیسٹیویل مشرق اور مغرب میں موجود پاکستانی مصنفین کی تحریروں کا حسین امتزاز تھا اور اس کی وجہ سے نوجوانوں اور لوگوں میں عدب اور شائری کی تاز بڑھ گئی ہے کلاسیکل سنگر ٹینہ شانی اور علی سیٹی نے معروف شائر پیز احمد پیز کے کلام بھی سنایا اور حاضرین سے داد وصول کی تجھ کو کتنوں کو لگوں چاہیے اے عرضی بطن جو تیرے عرضی بے رنگ کو گلنار کریں اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف شائرہ زہرہ نگار نے فیض احمد پیز کی زندگی اور کلام کے حوالے سے چند دلچسپ واقعات بھی سنائے تقریب کے آخر میں لال بینڈ نے فیض احمد پیز کا کلام بھی سنایا تقریب کے آخر میں لیڈ نے فیض احمد پیز کی زندگی اور کلام بھی سنایا